موسیقی بلو جستان میں بم دماغ کا وفائرنگ سے بارہ افراد حلاق حب سے ناش برامد نمیران عبدالرہو برکت کے قتل کے خلاف بلوچ یکچہتی کمیٹی کی تربت میں احتجاج ریلی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ آج اگست کی آٹھ تاریخ ہے دن منگل اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شب وشبات پولیزرائے کے مطابق زلہ کیچ کلا کے بالگتر میں پیر کشام ایک گھاڑی پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم دماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں گھاڑی میں سوار سات افراد موقع پر ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں یونین کونسل کے چیئرمین حساق ولد یعقوب بھی شامل دماکے میں ابراہیم ولد بدل سکنا نلی بازار نظام دیدار ولد واجدات سکنا نلی بازار فدا حسین ولد مومن سکنا نلی بازار سرفراز ولد بندوز سکنا نلی بازار سفرخان ولد حیدر سکنا نلی بازار خاسم سکنا پنجگور شامل ہیں مقتولین قریبی گاؤں میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد سے واپس جا رہے تھے جنہیں چاکر بازار کے قریب نشانہ بنایا گیا لیوی ذرائع کے مطابق تحصیل مشکے کے علاقے جکی میں نامعلوم مسلح افراد نے مدد علی ولد شفی محمد سکنا جکی مشکے کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی جس کے نتیج میں دو افراد مدد علی ولد شفی محمد اور اس کے والد شفی محمد ولد نندو محمد حسنی موقع پر حلاق ہو گئے جبکہ فائرنگ سے عبیت اللہ ولد مدد علی زخمی ہو گیا علاوہ ازین کوئٹا مشرقی بائی پاس پر فائرنگ سے بچہ سمیں تین افراد حلاق ہو گئے ریس کی اوزرائی کے مطابق فائرنگ سے میاں بیوی اور ایک بچہ حلاق ہوا علاوہ ازین ہب میں ساکران روڑ مراد آباد چوک پر نامعلوم شخص کی ناش برامت کی گئی جس کی اب تک شناخت نہیں کی جاسے کی ہے پولیس نے ناش کو اسپتال منتقل کر دیا بلوچ یک جہتی کمیٹی کیس نے منگل کے روز طروت میں اتجاجی ریلی نکال کر نامیران عبدالروف برکت کے قدل کی مضمت کی اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ریلی میں خواتین سمیت نوجوانوں کی کسیر تعداد شاملتی جنہوں نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے اور مضمتی نارے لگا رہے تھے ریلی بولان سکول سے نکلی جہاں عبدالروف برکت پڑھاتے تھے مختلف روڑوں پر گشت کے بعد نامیران فیدہ احمد چھوک پہنچ کر مظاہرہ کیا گیا مقررین نے خود ساکتہ جرگا کو مصرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جرگا ہی عبدالروف بلوچ کے قتل کا موجب بنی ہے لہٰذا انہیں شاملے تفتیش کیا جائے اور نامیران کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جب ملکی ادارے موجود ہیں عدالتی ہیں تو پھر الگ مولویوں کے ایک گروہ کا جرگا لگا کر سزا اور جزا کے فیصلے سنانا زیادتی ہیں انہوں نے عبدالروف برکت کے قاتلوں کے فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جامع بلوچستان کے دو طلبہ گروہ میں تصادم متعدد طلبہ زخمی کیمپس میں خوف و عراس کا سامان جامع انتظامیہ نے آسٹلز خالی کرا دیئے ذرائع کے مطابق جامع بلوچستان میں بلوچ سٹوڈنس آرگنائزیشن اور پشتن خاملی عوامی پارٹی کے طلبہ ونگ کے مابین دو طلبہ کی معمولی تقرار پر شدید نویت کی ہاتھا پائی ہوئی ڈنڈوں اور آہینی رادوں سے وار کے نتیجے میں کئی طلبہ زخمی ہوئے کیمپس کے گیٹ پر تالے لگا کر دونوں طرف اجوم نے طلبہ کو یرگمال بنائے رکھا اور آسٹلز کو بھی عارضی دور پر بند کیا گیا یاد رہے مذکورت اصادوں میں ایسے وقت میں ہوا ہے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن فارم جمع ہو رہے ہیں اور سیکڑوں طلبہ داخلے کے لیے موجود تھے عبدالروف بلوچ کے قدل کی مزمت واقعہ اساس ہے اس کے پیچھے سازشی اناثر ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کی بھی قابل مزمت ہے آل پارٹی سکیچ آل پارٹی سکیچ کا اجلاس کنوینر غلام یاسیر بلوچ کی زیر صدارت مناقض ہوا اجلاس میں نیجی سکول کے استاد عبدالروف بلوچ کے قدل کی مزمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی اساس واقعہ ہے اور اس کے پیچھے سازشی اناثر ہو سکتے ہیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشر انکوائری کمیٹی تشکیل دے کر مکمل تحقیقات کے بعد مقتول کے لفائقین کو انصاف فرام کیا جائیں کیچ ایک پر امن شہر ہے جہاں تمام اقوام و مذہب کے لوگ صدیوں سے اکٹے رہ رہے ہیں بلکہ بلوچستان میں بھی ہندو شیعہ اور اسماعیلی سمیت مختلف فرقوں اور مذہب کے لوگ اکٹے رہ رہے ہیں کہیں کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی مقران کے حالات فرقہ واریت کا متعمل نہیں ہو سکتے یہ واقعہ مقران کو افرا تفریق کی جانب لے جانے کی سازش ہے جسے عوام ناکام بنا دے گی اس واقعے کی آڑ میں سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا اور انتشار کے بجائے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے کیونکہ ہم مزید کسی افرا تفریقے متعمل نہیں ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا میں بیجا پروپیگنڈا بھی قابل مضمت ہے اجلاس میں گزشتہ دنوں کی اچھ میں نجل پارٹی کے رہنماؤں کے گروں پر بم حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی نامعلوم افراد کی جانب سے مختلف طریقوں سے حراسان کیا جا رہا ہے سائرہ بلوچ سالوں سے جبری گمشدگی کے شکار لاپتہ عاصب بلوچ اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ سائرہ بلوچ نے کہا ہے کہ بہنوں سمیت خاندان کے دیگر افراد کو نامعلوم افراد مختلف طریقوں سے حراسان کر رہے ہیں بہنوں کو پڑھائی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے زلی انتظام یا تحفظ فرام کرے خوزدار کی رائشی سائرہ بلوچ گزشتہ پانچ سال سے اپنے لاپتہ بائی عاصب بلوچ اور قزن رشید بلوچ کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں وہ کوئٹہ و اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں مظاہروں میں شرکت کر چکی ہیں جبکہ اس دوران سائرہ بلوچ لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن و عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہیں سائرہ بلوچ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے دنوں سے خوزدار شہر میں میری بہنوں سمیت خاندان کے دیگر افراد کو چند نامعلوم افراد حراسان کر رہے ہیں کالے شیشوں والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار افراد کبھی میری بہنوں کا تاقب کرتے ہیں تو کبھی دم کی آمیز کاغذ پینکتے ہیں نامعلوم نمبروں سے مجھ سمیت دیگر افراد کو دم کی آمیز کالز بھی محصول ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک جانب گزشتہ پانچ سال سے میرے بھائی اور کزن کو گیر کانونی طور پر لاپتہ رکھا گیا اب ہمارے پیاروں کو بازیاب کرنے کے بجاہے ہمارے خاندان کو مزید ادم تحفظ کا شکار بنایا جا رہا ہے انہوں نے ذل انتظامیہ خوزدار و پولیس دیگر حکام سے گزارش کی کہ انہیں تحفظ پرام کیا جائے امداد جویا کے قتل کا مقدمہ امین خالد مقسی اور امپی اے تارک مقسی و دیگر کے خلاف درج امداد جویا قتل کے اس میں امین نواب خالد مقسی امپی اے بلوچسان اسمبلی نواب زادہ تارک مقسی علی گل راہی جا مقسی ہزار خان راہی جا سمیت ساتھ افراد کے خلاف میر پور تانہ جھل مقسی میں مقدمہ درج کر لیا گیا امداد جویا کے بیٹی ارباب جویا نے درخواست دی ہے کہ خالد مقسی کے لوگوں نے ان کے گھر کا گھراؤ کر کے اندھا دھوند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ان کے والد ہلاک ہوئے انہوں نے استدعا کیے کہ انہیں انصاف دلایا جائے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے وفد کا جامع بلوچستان کا دورہ یونائٹیڈ نیشن ہائی کمیشنز فار ریفیوجیز یو این ایچ سی آر کے ایک وفد نے جامع بلوچستان کا دورہ کیا انہوں نے جامع کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شفیق رحمان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران جامع کے تعلیمی تحقیقی ترقیاتی منصوبوں مستقبل کے تعلیمی پروگرامز دو طرفہ تعلقات تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کے مشترکہ فروغ مستقبل میں ایک دوسرے کے تعاور و اجتراح کے حمل سے تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے سمیت مختلف امور پر تبادل خیال کیا گیا بعد ازاں یو انیچ سی آر کے تعاون سے جامع بلوچستان کے آرس بلاک میں دھامیر شدہ مواجرین طلبہ کے سہولت کے لیے نئے بلاک کا افتدا کیا کل نو اغسط کو نمیران روف برکت کو یاد کرنے اور ان کے لوائکین کو انصاف دلانے کیلئے تربت سیول سوسائیٹی کی جانب سے خاموش واقع احتمام کیا جائے گا انسان دوستوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے تربت سیول سوسائیٹی کے زیر احتمام تربت میں توہین مذہب کے نام پر قتل کیے گیا انیجی سکول کے استاد نمیران عبدالروف برکت کی خاندان کو انصاف رسائی کے لیے تربت پرس کلپ سے خاموش ریلی کا اعلان کیا گیا ہے بدھ نو اغسط کو ریلی صبح ساڑے دس بجے تربت پرس کلپ سے نکالی جائے گی بی ایس او بی ایس او پجار آل پارٹیز بی این پی اچار سی پی کے حلاوہ مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں نے ریلی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے دریہ حسنہ تربت سیول سوسائیٹی کے ڈپٹی کنوینر جمیل عمر نے ایک ویڈیو پیغام میں کیج کے تمام مقاطب فکر سے ریلی میں شامل ہو کر اس ظلم کے قلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے دریہ حسنہ بلوچستان نیش پارٹی کیج نے اپنے بیان میں اسکول ٹیچر عبدالروف بلوچ کے قتل کے قلاف نو اگستربت میں ہونے والے سائلنٹ واگ کی حمایت کرتے ہوئے کارکنان کو ہدایت کی یہ کہ وہ برپور شرکت کریں درجمان نے تمام مقاطب فکر سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائلنٹ ریلی میں برپور شرکت کر کے کیج میں بد امنی و انار کی پیلانے والوں کے قلاف آواز اٹھائیں اچار سی پی اریجنل آفیس تربت کی جانب سے بلوچ نوجوان رو برکت کے قتل کے قلاف نو اگست کو تربت سیول سوسائٹی کی جانب سے خاموش ریلی کی حمایت کرتے ہوئے اپنے تمام مرکار و آزم مدران کو ریلی میں برپور شرکت کرنے کی تحقید کی گئی ہے بی ایسو تربت زون کے ترجمان میں اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ ٹیچر رو بلوچ کے قتل نحاق کے قلاف نو اگست کو تربت سیول سوسائٹی کے جانب سے خاموش ریلی نکالی جارہی ہے جس کے ہمیں حمایت کرتے ہیں برپور شرکت کریں گے بی ایسو پجار تربت زونے بلوچ ٹیچر رو بلوچ کے قتل کے قلاف نو اگست کو تربت سیول سوسائٹی کی خاموش احتجاج ریلی کی مکمل حمایت کرتے ہوئے تمام ارکان کو پابند کرتے ہوئے برپور شرکت کی تحقید کی ہے دن بر کی اہم قبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلوستان اپیرز کا ریڈیو نیوز سرشپے احوال جس کو آپ پیر سے اپتا بلوستان وقت کے مطابق رات دس بجے بلوستان اپیرز کے پیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر امارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ سن سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں ایران کی جانب سے تیل بردار بحری جہازوں پر قبضے کے بعد امریکہ کے تین ازار سے زائد فوجی بحیر آمر ریڈ سی پہنچ گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریک بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سیلرز اور میرینز یو ایس ایس باتان اور یو ایس ایس کارٹر ہال جہیں گی جہازوں پر پہنچے اور وہ پانچویں بیڑے کو کمک اور سمندری صلاحیت مہیا کرتے ہیں یو ایس ایس باتیان فکسٹ ونگ اور روٹری تیاروں کے ساتھ ساتھ لینڈنگ تیاری بھی لے جا سکتا ہے یو ایس ایس کارٹر ہال ایک گودی لینڈنگ جہاز ہے اور یہ میرینز ان کے سامان اور انہیں سائل پر اتارتا ہے امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ انہیں گزشتہ دو برسوں کے دوران خطے میں بین القومی پرچم بردار قریباً بیس مال بردار یا تیل بردار بحری جہازوں کو یا تو قبضے میں لے لیا ہے یا ان کا گنٹرول آزل کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو خلیج میں بحری جہازوں پر قبضے سے روکنے کے لیے مشرق وسطہ میں جنگی بحری جہاز ایف پینتیس اور ایف سولہ لڑا کا تیارے بیجے گا امریکہ میں فائرنگ کے چار سو چبیس واقعات میں پچیس ازار سے زائد ہلاکت ہیں امریکی گن وائلنس آرکیو ویب سائٹ کے آداد و شمار کے مطابق روان سال جنوری سے پانچ اگز تک امریکہ میں کم از کم چار سو چبیس وڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں رماسال یکم اگز تک امریکہ میں کم از کم پچیس ازار ایک سو اٹھانوے افراد گن وائلنس سے ہلاک ہو چکے ہیں گزشتہ ویکنڈ پر امریکہ بر میں کئی مقامات پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں ایک درجن سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے روس کا یکرین پر میزائل حملہ آٹھ افراد ہلاک متعدد زخمی روس نے یکرین کے شہر پوکروسک پر ریائشی امارت پر میزائل حملے میں آٹھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے روس کے یکرین پر حملے جاری ہیں تازہ ترین حملہ شہر پوکروسک کی پرائیویٹ سیکٹر ریائشی امارت پر ہوئے جس میں ایک ہورٹل اور دکان دکانیں بھی زدمائے روس کی جانب سے میزائل رات گئے داگے گئے واقعہ میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے آپ یوٹیوب پر اڑتو نیوز بولٹن شب دس بجے اور فیس بک پر ساڑھے دس بجے ملازہ کر سکتے ہیں یہ تیں اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولٹن کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تھے ہومر کریم بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شبوش با